فلم 92 میں ویلکم چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بروقت معلومات مل سکیں موسیقی موسیقی فلموں میں کومیڈی کا آغاز غالباً مغرب کی فلموں سے ہوا جب چارلی چپلن اپنی خاموش حرقات کے ذریعے فلم بنوں کی توجہ کا مرکز بنے تو فلمسازوں نے کومیڈی کو اہمیت دینا شروع کی افسردہ غمغین اور مایوس چہروں پر مسکرہتے بکھیرنا کومیڈین کا فن تھا چنانچہ جب لوگ سکرین پر کومیڈین کو اوٹ پٹانک حرقات کرتے دیکھتے تو ان کے چہرے کھل کھلا اٹھتے خاموش فلموں سے جب بولتی فلموں کا دور شروع ہوا تو مزایہ ادھاکاروں نے مقالموں کے ذریعے کومیڈی کے رنگ کو دو آدھشہ کر دیا انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان میں فلمسازی کا آغاز ہوا تو نمائی کومیڈین صرف نظر ہی تھے چھرے بدن کا لمبا تڑنگا نوجوان چہرے پر ضرورت سے زیادہ بڑی ناک اور پھردیلہ جسم نظر کی شناخت تھے فلمساز دیوان سردار لار نے پہلی فلم تیری یاد شروع کی تو مزایہ کردار میں نظر کھلیا اس لحاظ سے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ نظر فلمی دنیا کے اولین کومیڈین تھے نظر اپنی جداغانہ کومیڈی کی بادولت منفرد ادھاکار تھے جب بھی وہ پردہ سکرین پر نمودا ہوتے دیکھنے والے خسی ضبط نہ کر پاتے ان کا انداز ادھاکاری چوکر سا تھا نظر کا اثر نام سید نظر حسین شاہ تھا وہ سولہ دسمبر انیس سو اکیس کو انبالہ میں پیدا ہوئے لیکن قیام پاکستان سے قبل ہی لاہور آگئے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ محکمہ ریلوے میں ٹکٹ کولکٹر کے طور پر ملازم ہو گئے ان کے مزاج میں ہسی مزاق بچپن ہی سے تھا اس لیے نظر نے ملازمت کو کبھی سنجیدگی سے نہ لیا مزایہ فکر کسنا اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا جب انہیں محسوس ہوا کہ قدرت میں انہیں ہنسانی کی صلاحیت سے نواز رکھا ہے تو انہوں نے موضوع فورم پر جانے کا فیصلہ کیا اس زمانے میں فلم تفریقہ ایک مقبول ترین اور موثر ذریعہ تھا جو پورے ہندوستان کو اپنے سہر میں جھکڑ چکا تھا چنانچہ نظر نے فلمی دنیا کا رخ کیا کچھ تردد کے بعد انیس سو چوالیس میں وہ فلم گل بلوچ سے اپنے فلمی کیریر کا آغاز کرنے میں کامیاب ہو گئے گل بلوچ پنجابی زبان کی فلم تھی جس کے ہدایتکار گل زمان تھے فلم کے نمائن اداقاروں میں سلمہ گل زمان سلیم رضا اجمل مجنو کلاوتی اور منور سلطان شامل تھے نظر کو پنجابی زبان نہیں آتی تھی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انہیں گنگے کا کردار دیا گیا جسے اشاروں کی زبان میں دیکھنے والوں کو متاثر کرنا تھا یہ ایسے ہی تھا جیسے خاموش فلموں میں اداقاری نظر نے اپنی بہترین اداقاری کے ذریعے اس کردار کو یادگار بنا دیا جس کے نتیجہ میں ان پر فلمی دنیا کے دروازے کھل گئے قیام پاکستان تک انہوں نے مزید چھے فلموں میں کام کیا جس سے ان کا فن نکھل کر سامنے آیا پاکستان کی ابتدائی فلموں میں دبلے پتلے مزاہیہ اداقار نظر کا کوئی سانی نہ تھا وہ کومیڈی کا بے تاج پادشاہ تھا بعد ازا جب زریف نے فلمی دنیا میں قدم رکھا تو نظر کو احساس ہوا کہ وہ اس شعبہ کے تنخواہ شاہ سوار نہیں انیس سو انچاس میں پاکستان کی پہلی پنجابی فلم پھیرے نے جب پورے ملک میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے تو لوگ انہوں زائدہ فلمی دنیا کے فنقاروں ہنرمندوں اور دانشوروں کی صلاحیتوں کے مطرف ہو گئے پھیرے تین اگست انیس سو انچاس کو لاہور کے پیلس سینما میں ریلیز ہوئی نظر نے پھیرے میں اپنی مزایا اداقاری کے ایسے رنگ بکھیرے کہ لوگ محضوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکیں اس دور میں پاکستانی سینماوں میں زیادہ تار بھارتی فلمیں دکھائی جاتی تھیں جن کے مقابلے میں پھیرے نے زبردست بزنس کیا اور پاکستان کی پہلی سلور جبلی فلم کا اعزاز حاصل کیا نظر ایک ملفرد سٹائل کے خامل مزایا اداقار تھے وہ ایکشن کومیڈین تھے اور کیریئر کے اختتام تک وہ اسی انداز میں فلموں میں جلوہ گا ہوتے رہے پاکستان کی پہلی اردو سلور جبلی فلم سسی بھی اداقار نظر کی مزایا پھل جڑیوں سے مزین تھی یہ فلم انیس سو چنور میں نمائش پذیر ہوئی ان تینوں مشرقی پاکستان مجودہ بنگلہ دیش میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فلمی ستاروں کی کرکٹ ٹیم کا ایک امدادی میج ڈھاکہ میں ہوا مغربی پاکستان سے تقریباً تمام بڑے اداقار جو کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے ڈھاکہ پہنچے جن میں اسلم پرویز، سودیر، سنتوش کمار، علاؤدین شامل تھے منگالی عوام ان کے استقبال کی لیے ڈھاکہ ائرپورٹ پہنچے تو تمام کی نگاہیں فلم سسی کے شیر گل کو ڈھونڈتی رہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نظر اپنی لاجواد اداقاری کے باعث ملک کے دونوں حصوں میں یکسہ مقبول تھے نظر عام زندگی میں نہایت سادہ انسان تھے انہوں نے چار شادیاں کی اور تمام کو ایک ساد ایک ہی گال میں رکھا انہوں نے اپنی بیویوں اور اولاد میں کبھی امتیاز نہ کیا یہی وجہ تھی کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی اختلاق پیدا نہ ہوا ابتدائی فلمی دور میں مزایہ اداقاروں کو بطور خاص پیٹ کیا جاتا تھا اور یہ سلسلہ تقریباً انیس سو ستر کی دھائی تک جاری رہا ہیرو ہیروین کے پیر کے ساتھ مزایہ اداقار اور اداقارہ کا ایک پیر بھی ہوتا تھا ہیرو ہیروین کی طرح ان پر بھی گانے اکس بند کیے جاتے ہیں جس سے فلم مزید گلیمرس ہو جاتی اور فلم بینوں کو ان کی دلچسپی کا پورا پورا سمان میں یسر آتا نظر اپنے دور کے مہنگے ترین مزایہ اداقار تھے انیس سو اٹھامن میں شمی مارا کی پہلی فلم کماری بیوار ریس ہوئی تو نظر اس میں کومیڈی ویلن منشی نقشہ کے یادگار کردار میں جلوہ گاہ ہوئے شایتین نے نظر کی کومیڈی کو بے خد پسند کیا ان تینوں فلم کومیڈین کو فلموں میں ہیرو بھی لیا جاتا تھا نظر نے بھی متدد فلموں میں ہیرو کا کردار ادا کیا ہدایتکار ریاض احمد راجو نے پنجابی فلم جائدات کا آغاز کیا تو نظر کو شمیم آرہ کے مقابل ہیرو کے کردار میں کاسٹ کیا اس سے قبل نظر انیس سو انچاس میں پہلی مزایہ فلم غلط فہمی میں اداقارہ آشا خوصلے کے مقابل ہیرو آ چکے تھے نظر نے انیس سو ساٹھ میں ہدایتکار ایم جے رانہ کی پنجابی فلم رانی خان میں ٹائٹل رول اس مہارت سے ادا کیا کہ ان کے مخالفین بھی ان کی صلاحیتوں کے مطرف ہو گئے انیس سو چونسٹھ میں ریلیز ہونے والی فلم انسپیکٹر نظر کی بطور ہیرو آخری فلم تھی اس فلم میں نظر نے ڈبل رول نہایت خوبصورتی سے ادا کیا انسپیکٹر کے ہدایتکار الحامد اور فلم ساز درپنٹے آخری نشان نظر کے کیریئر کی ایک یادگار فلم تھی جس میں انہوں نے ایک بزدل اور قاخل شخص کا کردار ادا کیا جس کے سر کے بال کیلہ کھاتے ہی فوراں کھڑے ہو جاتے اور اس میں اس قدر طاقت آ جاتی کہ لوہے کی صلاحیں مور دیتا نظر نے اپنے فلمی کیریئر میں متدد اداقاراؤں کے ساتھ کام کیا جن میں آشا پوسلے، رخشی، ناصرہ، نیلو، سلونی، حسنہ، دیبا، نغمہ، رزیہ، چنچن اور رجنی کے ساتھ ان کے کام کو بے خط پسند کیا گیا نظر پر متدد فلمی گیت بھی فلمائے گئے انیس سو ساٹھ میں انہیں فلم شام ڈھلے میں بہترین اداقاری پر نگار ایوارڈ بھی ملا انیس سو ساٹھ کی دھائی میں پاکستان کی فلمی دنیا میں متعدد باصلاحیت مزایہ اداقار بارد ہوئے جنہیں ہاتھوں آدھ لیا گیا ان اداقاروں میں لہری، رنگیلہ اور منور ذریف سر فرست ہیں جن کی مقبولیت کے باعث نظر کو کم فلمیں ملنا شروع ہو گئیں بلاخر انہوں نے فلمی دنیا سے الہدگی اختیار کر لی اور سرکس کی دنیا سے وابستہ ہو گیا نظر نے اپنے فلمی کیریئر میں ایک سو ساٹھ سے زائد فلموں میں کام کیا فلمی دنیا کا یہ اولین کومیڈین بیس جنوری انیس سو بانمے کو انتقال کر گیا نظر کی اٹھارہ فلمیں باکس آفس پر سپر ایٹ رہیں جن میں پنجابی فلم پھیرے سسی، پتن، ماہی منڈا، باغی، ہاتم، یقے والی، عشق لیلہ، سردار، نور اسلام، مکڑا، آخری نشان، قویل، گلفام، موج ملہ، پھنے خان اور سوال شامل ہیں 23 فلمیں ہٹ ثابت ہوئیں بازی، رنگیلہ اور منور ضریف اور عجدی کڑیاں شامل ہیں جبکہ 38 فلموں نے درمیانے درجے کی کامیابی حاصل کی جن میں تیری یاد، حج گولے، انوکھی داستان، اکیلی، بھیگی پلکیں، شہری بابو، پون، شالی مار، آس پاس، نورا، دل میں تو، جانے بہار، ناجی، محبوبہ، سونی، بھل بھل، بورنی، مرزا سائبہ، کماری بیوہ، سوتیلی ماں، سابرا، شمہ، ایک تھی ماں، گل بطن، شام ڈھلے، بھل بھلے بغداد، عشرت، غدار، عظمت اسلام، قبیلہ، باغی سردار، جانباز، بہادر، راوی پار، عاشق، بہادر کسان، چند پتر اور عورت راج شامل ہیں موسیقی